دوستوں میں ہوں ڈاکٹر مشرف حسین اور آج ہم بات کرنے والے ہیں ڈینگی فیور کے بارے میں ڈینگی فیور کو ہڈی توڑ بخار کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس کا کارن یہ ہے کہ اس بخار میں بہت تیز مریض کو بدن میں درد ہوتا ہے سردرد ہوتا ہے اور جوڑوں میں اور ہڈیوں میں ماس پیشیوں میں ایسے درد ہوتا ہے جیسے کہ اس کی ہڈیاں توڑ دی گئی ہوں اسی کارن اس بخار کو ہڈی توڑ بخار بھی کہتے ہیں اس کے جو لکشن ہے وہ بہت ہی ایبرپٹ آتے ہیں اگدم سے بہت تیز بخار آتا ہے مریض کو یہ قریب 104 ڈگری تک بھی جاتا ہے سردرد بہت تیز ہوتا ہے مریض کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کا سر پھٹ جائے گا اتنا تیز درد ہوتا ہے اور جو آنکھیں ہیں خاص طور سے اس کا کلاسیکل سمٹم ہوتا ہے کہ آنکھ کے گولوں میں یا آنکھ کے پیچھے مریض کو بہت زیادہ درد ہوتا ہے اس کے ساتھ مریض کو نوزیا یعنی کہ جی مچلانا اور الٹی بھی ہونے لگتی ہیں جیسے جیسے بیماری پروگریس کرتی ہے اس کے ساتھ جنرلائز ویکنیس ہوتی ہے مریض کو اور کچھ کیسز میں مریض کے شریر پہ لال چکتے بھی آنے لگتے ہیں اور انہی لکشنوں کے ادھار پہ اس بیماری کو تین پرکار کی بیماریوں میں باٹا گیا ہے جو سب سے پہلا بیماری کا پرکار ہوتا ہے اس کو سامانیہ ڈینگو فیور یا کلاسیکل ڈینگو فیور کے نام سے جانا جاتا ہے سامانیہ ڈینگو فیور میں یہ سارے لکشن تو آتے ہیں بخار بھی تیز ہوتا ہے وہ سارے سمٹمز ہوتے ہیں ہاں کچھ کیسز میں شریر پہ چکتے آ جاتے ہیں اور کچھ کیسز میں شریر پہ چکتے نہیں آتے ہیں لیکن خون کی جانچ کرانے پہ لٹلٹس کا نمبر نیچے آتا ہے یہ واری کرتا ہے پرسن ٹو پرسن کسی میں ایک لاکھ یا اس کے آس پاس ہوتے ہیں اور کسی مریض میں یہ بہت نیچے ہے پچاس زار سی نیچے بھی جا سکتے ہیں مگر اس بخار میں یا سامانیہ بخار میں گھبرانی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے میکسیمم بخار کے مریض گھر پہ صرف پیراسٹومول لے کے اور اپنے آپ کو ہائیڈریٹ کر کے یعنی پائنی اور جوس اگرہ پی کے گھر پہ رہتے ہوئے ٹھیک کر سکتے ہیں اس میں بلکل بھی مریض کو گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے پٹھا آپ کو سمیں رہتے جانچے ضرور کرا لینی چاہیے آپ کو پلیٹلیٹ کا کاؤنٹ پتہ رہنا چاہیے لیکن ان سارے لکشنوں کے ساتھ اگر آپ کو کوئی بلیڈنگ کا لکشن آتا ہے آپ کے شریر پہ لال چکتے آنے لگتے ہیں دانت سے مسودوں سے ناک سے یا لیٹین سے شریر کے کسی بھاگ میں آپ کو خون آنے لگتا ہے تو پھر یہ آپ کو خطرے کی نشانی ہے آپ کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ یہ دوسری پرکار ہے جس کو ہم ڈینگو ہیمریجک فیور کے نام سے جانتے ہیں اس میں پہلے تین سے چار دن میں مریض کو اس طرح کے لکشن آتے رہتے ہیں لیکن جیسے جیسے بیماری پروگریس کرتی ہے اور پلیٹلیٹس کام ہونے لگتے ہیں تو مریض کو انٹرنل بلیڈنگز بھی ہونے لگتی ہیں جس سے بیماری کا خطرہ اور بڑھ جاتا ہے ہونے لگتی ہے وارس کے ٹوکسنز بہت زیادہ ہوتے ہیں پلیٹلیٹس کا کاؤنٹ اتنا کام ہو جاتا ہے کہ بلڈ اندر بہنے لگتا ہے شریر کے جو انٹرنل آرگنز ہیں ان کے اندر بلڈ بہنے لگتا ہے تو مریض کا جو ہارٹ ہے یا تو وہ کام کرنا کام شروع کر دیتا ہے لنگز کام کرنا بند کر دیتا ہے کڈنیز کام کرنا بند کر دیتا ہے اس کنڈیشن کو ملٹی آرگن فیلیور کہتا ہے اب کیونکہ مریض شوک کی حالت میں چلا جاتا ہے اس لئے اس تیسری ٹائپ کو ہم ڈینگو شوک سنڈروم کے نام سے جانتے ہیں تو لکشنوں کے عدار پہ ہم اس بیماری کو تین پرکار میں باٹھتے ہیں پہلی بیماری میں آپ کو بلکل بھی گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہاں بات کی جو دونوں ٹائپ ہیں ان میں آپ کو دھیان دینے کی ضرورت ہے اور یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ جو 90% مریض ہیں وہ اپنے آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں گھر پہ ہی صرف پراسیٹامول اور اپنے آپ کو ہائیڈریٹ کرنے سے جو 10% مریض ہیں ان میں یہ دو کٹیگری آتی ہیں جن پہ اگر آپ سمجھ رہتے سمجھ پہ ٹھیک علاج شروع کر لیتے ہیں تو اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اور یہ بھی کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اس بیماری کا جو موٹلیٹی ریٹ ہے یا مرتیو در ہے وہ کہیں کورونا وائرس سے بہت زیادہ ہے اب بات کر لیتے ہیں کہ بیماری پھیلتی کیسے ایکچول میں اس بیماری کا جو پھیلانے کا کارک ہے وہ ہے مادہ ایڈیز ایجپٹائی مچھر جو یہ مادہ ایڈیز مچھر ہوتا ہے جب کسی بیمار مریض کو ڈینگو کا مریض کو کاٹتا ہے تو یہ خون کے ساتھ ساتھ وائرس کو اپنے اندر لے لیتا ہے اب یہ وائرس جا کے اس مچھر کی آتوں میں کچھ دن تک پلتا ہے وہاں پہ ریپلیکیٹ کرتا ہے اس کے بعد یہ مچھر کی گرنتی میں آ جاتا ہے اور جب یہ کسی سمانی ویکتی کو جا کے کارتا ہے تو یہ وائرس پھر سمانی ویکتی میں ڈال دیتا ہے اب یہ مریض وائرس لے کے بیٹھ جاتا ہے اور اس میں ڈینگو بخار کے یا ہڈی توڑ بخار کے لکشن آنے لگتا ہے اور اس طریقے سے بیماری پھیل جاتی ہے مچھر کے اندر یہ کوئی نقصان نہیں پہنچاتا وائرس اور مچھر کے پورے جیون کال میں اس کے اندر یہ جیویت رہ سکتا ہے اور جب بھی یہ مچھر کسی سمانی ویکتی کو کارتے گا یہ اس کو وائرس ٹرانسفر کر دے گا اور مریض بیمار ہو جائے گا تو اچھل میں جو ڈینگو کا سٹرین ہے وہ پانچ ہوتے ہیں لیکن ہندوستان میں چاری سٹرین میلی پایا جاتے ہیں اور الگ الگ سالوں پہ ان میں سے کوئی ایک سٹرین آ کے حملہ کرتا ہے اور ہمیں ڈینگو بخار کی ایک سوگات دے دیتا ہے جو ہمارے لیے چنتہ کا وشہ ہے تو ٹوٹل چار سٹرین ہے جس کو ہم ڈینگو 1 ڈینگو 2 ڈینگو 3 اور ڈینگو 4 کے نام سے جانتے ہیں ان کو ڈ1 ڈ2 ڈ3 اور ڈ4 بھی شورٹ فارم میں کہتے ہیں اور ان میں سے ڈ2 جو ہے یا ڈینگو 2 جو ہے وہ سب سے خطرناک ہے اور اس ہی سٹرین کے کیسز اس سے میں زیادہ مل رہے ہیں دلی اور اتر پردیش میں اس لئے ہمیں چنتہ کی ضرورت ہے ہمیں اپنے آپ کو بچا کے رکھنے کی ضرورت ہے اب بات کرتے ہیں دوستو کہ ایکچل میں یہ جو پلیٹلیٹس کاؤنٹس ہیں کم کیوں ہوتے ہیں مریض کے اندر بلیڈنگ کیوں ہوتے ہیں اس کا قارن کیا ہے تو جب مریض کے اندر یہ وائرس پرویش کرتا ہے اس کو 5 سے 7 دن لگتے ہیں مریض کے اندر بیماری کا پہلا لکشنڈانے میں اور یہ جو دن ہے 5 سے 7 دن اس کو انکیبیشن پیریٹ کہتا ہے اس کا قارن ہوتا ہے کہ پہلے 7 دنوں میں جب بریز کے اندر اس وائرس نے اپنے ٹاکسنڈ چھوڑے ہیں کیونکہ ان 7 دنوں میں جو وائرس ہے بہت تیجی سے اپنے آپ کو ملٹیپلائی کرتا ہے اور لکشن آنے کے 3-4 دن تک بہت زیادہ وائرل لوڈ ہوتا ہے مریض کے اندر جتنا زیادہ وائرل لوڈ ہوتا ہے اتنے زیادہ مریض کو یہ سارے لکشن آتے ہیں اُلٹی آنا, آجی مطلانا کمزوری ہونا بخار, سردرد یہ سارے لکشن آتے رہتے ہیں لیکن 4-5 دن کے بعد ہمارے شریر میں کچھ انٹی بوڈیز بننا شروع ہو جاتے ہیں جب ہمارے شریر میں یہ انٹی بوڈیز بنتے ہیں تو کیونکہ پہلے سے وائرس ہمارے پلیٹ لیٹس کو کم کر رہا تھا اب یہ انٹی بوڈیز جو ہیں یہ انجانے میں خود اپنی ہی پلیٹ لیٹس کو حملہ کرنے لگتے ہیں تو ایک تو وائرس نے ہمارے پلیٹ لیٹس کو کم کیا اور جب یہ وائرس کا لوڈ کم ہوا تو انٹی بوڈیز بن گئے ان انٹی بوڈیز نے ہمارے خود کے پلیٹ لیٹس کو کھانا شروع کر دیا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب مریض کا بخار کم ہو رہا ہوتا ہے جن دنوں ان دنوں پلیٹ لیٹس زیادہ کم ہوتے ہیں مریض کو لگتا ہے کہ میں ٹھیک ہو رہا ہوں لیکن ان دنوں کچھ کمپلیکیشنز ہونے کا خطرہ بنا رہتا ہے تو اس لئے آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ڈیز آپ کو دھیان دینی کی ضرورت ہے پہلے تین سے چار دن میں کوئی ایسا بڑا خطرہ نہیں ہوتا ہے جو سمانے بخار ہے یا ڈینگل ہمریجک بخار ہے اس کے اندر لیکن جیسے ہی مریض تین سے چار دن سے آگے کی طرف بڑھتا ہے اس کے پلیٹ لیٹس کم ہونے لگتا ہے اور بلیڈنگ کا خطرہ بڑھ جاتا ہے تو جو کارن ہے پلیٹ لیٹس کا کام ہونے کا وہ وائرس تو وہی ہے ساتھ میں ہمارے انٹی بوڈیز بھی پلیٹ لیٹس کو کم کرتے ہیں اور جیسے جیسے شریر سے وائرس نکل جاتا ہے پھر ہمارے جو انٹی بوڈیز ہیں وہ بھی دھیمے پڑ جاتے ہیں اور پھر دیرے دیرے ایک دم سے پلیٹ لیٹس بڑھنے لگتا ہے اب ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ڈینگو اگر کسی کو ایک بار ہو جائے تو کیا دوبارہ سے اس کو ڈینگو بخار ہو سکتا ہے تو yes there is a strong possibility کیونکہ جو یہ چار سٹرین ہم نے اوپر بات کی ان چاروں کے اگنسٹ الگ الگ طرح کے انٹی بوڈیز بنتے ہیں تو ایک سٹرین کے اگنسٹ جو انٹی بوڈی بنتا ہے وہ اسی سٹرین سے لڑ سکتا ہے باقی تین سے نہیں لڑ سکتا ہے تو اگر کسی کو مان لو اس سال دی ون سے ڈینگو ہوا ہے اور اگلے سال بھی اگر دی ون آتا ہے تو اس مریض کو ڈینگو بخار نہیں ہوگا اگر اگلے سال کوئی دوسرا سٹرین دی ٹو، دی ٹری یا دی فور آ جاتا ہے تو اس مریض کو بھی ڈینگو ہو سکتا ہے اگلے سال میں جس کو دی ون سے ڈینگو فیور ہوا تھا تو یہ مان کے چلیں کہ جس سٹرین سے ایک بار ڈینگو بخار ہو گیا اس کے خلاف تو انٹی بوڈیز بن گئے سارے جیون کے لیے لیکن یہ باقی سٹرین کے اگنسٹ کام نہیں کرتے تو اس لئے اس کو دوبارہ سے ڈینگو بخار ہو سکتا ہے اور یہی ایک کارن ہے کہ اس کا ابھی تک کوئی کارگر ویکسین نہیں بنا پائے ہم لوگ حالکہ یہ ویکسین کچھ کنٹریز نے بنائے ہیں اور اسی ریزن سے یہ ورلڈ وائز یوز نہیں ہو پاتے ہیں کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اگلی سال کونسا سٹرین آنے والا ہے اور ویکسین کو آپ کو اس سمیہ سے پہلے دینا ہوتا ہے جب بیماری ہو جاتی ہے تو اس سمیہ ویکسین دینے کا کوئی فائدہ ہوتا نہیں ہے تو اسی کارن اس کا ابھی تک کوئی ویکسین بھی فول پروف ویکسین مارکٹ میں اویلیبل نہیں ہے تو اس ویڈیو کو اس سمیہ شیئر کرنے کا مطلب یہی تھا کہ جو لوگوں میں ایک ڈر ہے ڈینگو و بخار کو لے کے تو اس کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو بیماری کو سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ 90% مریض جو ہیں وہ بنا خطرے کے اپنا آپ ہی ٹھیک ہو جاتا ہے مریض 10% میں آپ کو precautions لینے کی ضرورت ہے اور وہ precautions یہ سارے ہیں کہ آپ اگر اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں مچھروں کے کاٹنے سے اور وہ کیسے کر سکتے ہیں کہ دن میں فلاستین کے کپڑے پہنے کیونکہ یہ مچھر دن میں ہی کاٹتا ہے رات کو نہیں کاٹتا ہے شریف مچھر ہے یا آپ بدن پہ جو مچھر ماننے کی کریم ہوتی ہیں مچھر بھگانے کی کریم سوگرہ ہوتے ہیں وہ آپ استعمال کر کے رکھیں دن میں اگر سوتے ہیں مچھر دانی لگائیں اور خاص طور سے اگر کوئی مریض ہے تو اس کو مچھر دانی کے اندر سلائیں سو دیٹ اس کو آکے مچھر نہ کاٹے اور دوسرے لوگوں کو نہ پھیلائیں اس کے علاوہ آپ کچھ دوائیاں بھی استعمال کر سکتے ہیں حربل دوائیوں کا بڑا اچھا ریزلٹ ہے جو ایمیونٹی سسٹم کو بڑھاتی ہیں کچھ آج کل پپایا کی پریپریشنز آنے لگی ہیں پپایا کا پتے کا جوز بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اس سے پلیٹ لیٹ کاؤنٹس بڑھتا ہے اور یہ انٹی وائرل کے طور پر بھی کام کرتا ہے گلو بھی بہت اچھا رول پلے کرتا ہے ایمیونٹی کو بڑھانے کے لیے اور ڈینگو وائرس کی اگینسٹ آپ کی ایمیونٹی بڑھانے کے لیے انٹی وائرل کے طور پر کام کرتا ہے اس کے لئے آپ اور بھی بہت ساری دوائیاں ہیں آئیرویدہ اور یونانی طریبی کے اندر جو آپ کی ایمیونٹی سسٹم کو بڑھانے کے ساتھ اس وائرس کو مارنے کا بھی کام کرتی ہیں تو آپ وہ ساری چیزیں اپنا سکتے ہیں پانی زیادہ سے زیادہ پیئیں جوس پیئیں کوئی بھی فروٹ جوس پیئیں جتنے بھی ہرے پتیدار سبزیاں ہیں ان کو استعمال کریں اور جب زیادہ آپ جسے پالک کا جوس بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں تو اس طرح کی جوسیں جو ہیں یا فروٹ جو ہیں جن میں انٹی اکسیڈنز زیادہ ہیں یہ استعمال کرنے سے آپ کی یہ بیماری کو کنٹرول کریں گے سٹرس فروس کا استعمال کریں وٹامین سی کا استعمال کریں سو دہت آپ کی ایمیونٹی بڑھتی رہے کیونکہ یہ بھی وائرس ہے جیسے کورونا وائرس ہے اسی طرح کا یہ وائرس ہے اور یہ وائرس تب زیادہ اٹیک کرتا ہے جب آپ کا ایمیون سسٹم کمزور ہوتا ہے دوستو مجھے امید آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو اس کو لوگوں کو شیئر کریں دوستو کو شیئر کریں سو دہت زیادہ سے زیادہ لوگ کو یہ جانکاری ملے اور اس کا وہ لاب اٹھا سکے میں یہ ضرور کہوں گا کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں آپ لوگ دیکھتے ہیں میرے چینل کو لیکن سبسکرپشن اتنا زیادہ نہیں ہے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبالیں سو دہت آپ کو سارے میرے ویڈیوز کے نوٹفیکشنز آتے رہیں دنیا باد